اسلام علیکم پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرن ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں غدشتہ دو روز کے دوران دوسری مرتبہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اس کے علاوہ غدشتہ ماہ پیٹرول کی قیمت میں تین مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے اس تمام تر صورتحال پر عوام پر کیا گزر رہی ہے وہ تو عوام ہی جانتی ہے بڑی غربت اور ویسی چکی میں پیسی بھی غربت کی اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کی طرف سے 26 مارچ کو اعلان کر دیا گیا ہے لانگ مارچ کا وزیر آدم امران خان نے بھی ہارس ٹیڈنگ کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا ہے دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سینٹ انتقابات کے لیے تین مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی کیا رہی ان تمام تر صورتحال پر گفتو کے لیے ہم نے آج پروگرام میں جو مدعو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف ٹریڈنگ ونگ کے صدر ہیں حاجی نبی طاہر صاحب اسلام علیکم صاحب ایسا کیا آپ سمجھتے ہوا ہے کہ حکومت کو موجودہ دو دنوں کے اندر اندر دوسری مرتبہ بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑ گئی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا گدشتہ ماہ ایک ماہ کے دوران تین مرتبہ پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ موجودہ حکومت انصاف کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موجودہ جو بڑا برننگ ایشو ہے اس پر گفتگو کے لیے مجھ سے یہ سوال کیا یہ سوال ہم نے اپنی حکمران اپنی جماعت میں بھی دن پارٹی بھی کیا ہے کہ دیکھیں جی مہنگائی ہو رہی ہے بجلی کی قیمتوں پر خاص طور پر اور پیٹرول کی قیمتوں میں پیٹرول کی قیمتیں بھریں عالمی تیل کی مرنی میں پیٹرول کی قیمتیں بھر گئیں برانہ ناغذیر تھی مگر یہ جو بجلی کی قیمتیں بھرانے میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے وہاں پر ہم نے جب یہ سوال کیا کہ اپنے پارٹی میں کہ بجلی قیمت کیوں بھریت ہے تو انہوں نے کہا اس میں ایک پرسنٹ بھی حکومت موجودہ کا عمل دخل نہیں ہے نہ ہی موجودہ حکومت نے کوئی نویا ہے ایپی پیز کے ساتھ یا کسی پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ بجلی کا معاہدہ کیا یا بجلی خریدنے کا معاہدہ کیا اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں وفاقی کمینہ نے جو منظوری دی ہے صاحب کا حکومتوں نے جو پرائیوٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان کے ساتھ یہ تیہ کیا تھا کہ جب جب تیل کی قیمت بھرے گی ہمارے جو ریٹ کا ٹیرف ہے اوپر جائے گا نمبر ایک بلکہ یہاں تک ہمارے حکمرانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہم آپ سے بجلی نہیں لیتے تو جو آپ کی پروڈیکشن کی کپیسٹی ہے ہمیں پورا پورا بیل پیمٹ آپ کو کریں گے مثلا ایک کمپنی کی کپیسٹی سو یونٹ پیدا کرنے کی ہے نا تو حکومت تو اس سے ایک یونٹ بھی نہیں لیتی تو اس کی بند فیکٹری کو سو یونٹ پر جو اس کی کاسٹ آتی ہے اس کو نکال کر جو نفع اس کو پی کرنے کی پباندتی یہ معاہدہ قومت نے کیے تھے تو لہٰذا جب تیل کی قیمتت آپ نے خود کہا تین مرتبہ بھریں ہیں تو بجلی کی قیمت بنانا ناگذیر ہو چکا تھا کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پرائیویٹ صاحب کا حکومتوں کا ایگریمنٹ تھا جو ہم اور عوام بھگت رہے ہیں ہم نے تو اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی پرائیویٹ کمپنیاں بجلی پیدا کرنے والی ہیں ان سے دو سو ٹھتیز روپیہ شاید ریلیف لیا ہے تیہ شدہ قیمت سے کم دی ہیں کہ آپ ہمیں کمپلسیٹ عوام کو کریں گے آپ ہمارے ساتھ یعنی جو معاہد ہے اس سے آٹھ کر ایک ریلیف پہ کر تیار کیا وزیر آدم عمران خان صاحب کی جانب سے آج سینٹ انتخابہ جو اپن بیلٹ سے ہونے جا رہے ہیں اس موقع پر وہ ویڈیو منظر ایام پر لائی گئی ہے دھائی سال تک یہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ویڈیو تھی یہ روکنے کا کیا مقصد تھا نہ عمران نے روکی اور نہ ہی ہماری حکومت نے روکی وہ ایسا معاملہ تھا جس پر حکومت عمران خان کی حکومت آپ نے پارٹی کے محمران کو ایم پی ایس کو سزا دے چکی تھی پارٹی سے نکال چکی تھی وہ منظر ایام پر آئی جیسے بھی آئی جس طرح بھی آئی مگر آپ یہ دیکھیں خرید و فروت کر کون رہا ہے یہ تو چور مچائے شور والی بات ہے نا کہ جب یہ خود خرید و فروت چھانگا مانگا میں ایم پی ایس کو خرید کر کس نے رکھا تھا نواز شریف نے حیدر آباد میں خرید کے پنجاب سے ایم پی ایس جو آتے تھے شکر حیدر آباد خرید کے کون لاتا تھا پیپل پارٹی کو مطلب لاتی تھی ٹھیک ہے جی مری میں جو خرید کر ایم پی ایس نواز شریف رکھتا تھا وہ کہاں سے پیسے آتے تھے وہ بھی فارن فنڈنگ لادن سے لی ہوئے پیسے تھے جن سے وہ ایم پی ایس کو خریدتا تھا کرپٹ حکمران بائیمان و کمران تھے جن کے خلاف شفاف نظام کو لانے کا نعرہ لے کر عمران خان صاحب آئے اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوپن میرٹ پر اوپن شو اینڈ منتحب ہو جائے تو یہ تو خود بھی دونوں چور ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے تھے نہ پیپل پارٹی کے بینظیر نواز شریف پر اعتبار کرتے تھے نہ نواز شریف بینظیر پر اعتبار کرتا تھا دونوں ہی خرید و فروت کرتے تھے دونوں ہی چورتے جب مساکہ جمہوریت کی لکھا تو دونوں نے آپس میں یہ تیعہ کر لیا بندربانٹ کہ تو میرے بندے نہ خرید دی میں تیرے بندے نہیں خریدتا اور لکھا مساکہ جمہوریت میں کہ ہم شو آف ہینڈ سے کرائیں گے جب عمران خان شفاف ٹرانسپرنٹ سسٹم کو لانا چاہتا ہے تو دونوں چور مل گئے اب یہ بندربانٹ نہیں ہوگی ہمیں اس نظام کی طرف جانا ہے جو میرے قائد میرے چینمین عمران خان نے عوام سے وعدہ کیا تھا ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے مدینہ کی ریاست میں نہ بندربانٹ ہوتی ہے نہ لوٹ مار ہوتی ہے نہ ہی چور بزاری ہوتی ہے اور نہ ہی ملکی دولت لوٹ کر سر احمل اور لندن میں جائدادیں بنائی جاتی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تین مارچ کا اعلان کر دیا گیا انتخابات کا آپ کو کیا امید ہے پاکستان تحریک انصاف اس میں کس حد تک کامیاف ہوگی ہماری جتنے ممبران ہے سب پاکستان تحریک انصاف کے وفادار ساتھ نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے بلکہ آپ بھی انشاءاللہ اس آج کی بات کو یاد رکھیں گے کہ جو نون لیگ کے بیانیاں ہے ملک دشمن فوج دشمن قوم دشمن اس کے خلاف نون لیگ کے جو ایم پی اے وغیرہ ہیں رضا کرانہ ووٹ دیں گے پی ٹی اے کے سینیٹرز کو اور پھر یہ کہیں گے خریدو فروت ہوئی ہے ہم یہی تو چاہتے ہیں یار بات ٹرانسپیرنٹ ہو مگر پھر یہ شور مچائیں گے کہ خرید لیا امران ہاں نے خرید لیا امران ہاں نے خرید لیا تو یہ چور ہیں یہ شور مچاتے ہیں اور یہ چور شور مچاتے رہیں گے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے گا امام بیدار ہو چکی ہے حلقے کے مسائل حل نہ ہونے پر اچھے ارکان پنجاب اسمبلی نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا یہ آغاز ہے یہ سلسلہ یہیں تھم جائے گا یا اندہ مستقبل میں جاری اصاری رہے گا دیکھیں جی بہت سے ایم پی ایس کا بہت سے توقعات وابستہ تھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر پہلے سوچا کرتے تھے کہ ملک کے لیے ہم کیا ڈلیور کر سکتے ہیں پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ ہم ملک دفاع کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے فوج پولیس میں بڑھتی ہوں گے ہم پاکستان کی حدمت کے لیے ڈاکٹر بنیں گے مگر آج سوچ بدل چکی ہے انکرپٹو کمنالوں نے عوام کی سوچ بدل دیا آج پیدا کرنے کے لیے اور اوپر کی آمدن کرنے کے لیے نجازہ پیسہ کمانے کے لیے لوگ کہتے ہیں میں کسٹم میں چلا جاؤں ڈاکٹر کہتا ہے میں بھاری پیسے لیتا رہا راج کروں وہ خدمت والا جذبہ ناپید ہوتا جا رہا ہے اور یہی بات یہاں کار فرما ہے یہی بات یہاں کار فرما ہے خان صاحب کا ایک بادہ ہے کہ ملک میں انصاف لانا ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اب جب ایم پی یہ منتخب ہوئے ہیں جو سینکروں منتخب ہوئے ہیں پورے ملک میں پیپس پارٹی کے بھی نون لی کے بھی تحریک انصاف کے بھی دیگر جماجتوں کے بھی تو ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے یا یہ سوچ کر انویسمنٹ انہوں نے کی تھی کہ دو تین کروڑ پہ الیکشن پہ لگاؤ جیت کے کروڑوں بناو اور جب ان کی سوچ اور وہ کروڑوں پہ کیسے بندتے تھے وہ کروڑوں پہ آسمان سے نہیں گرتے تھے اربور پہ ترقیاتی فانڈ لیتے تھے اور لگاتے نہیں تھے سیندھ کو دیکھ لیں کھربور پہ ترقیاتی بجٹ ہے کھربور پہ ترقیاتی بجٹ اور کوئی سرکتہ میر نہیں ہوتی پورے کا پورا کھا لیتے ہیں پورے کا پورا ڈکار لیتے ہیں پنجاب میں ہر منصوبہ شباز شریف کی جو آفشور کمپنی ہیں جو چھپے ہوئے پیچھے وہ ہوتا تھا کہ وہ صفائی کا نظام ہو ٹھیکے داری کا نظام ہو وہ میٹرو باس ہو یا میٹرو ٹرین ہو خود ہی ٹھیکے دار ہیں خود ہی بنانے والے ہیں خود ہی کھانے والے ہیں دور پہ لگا کر سور پہ لے جاتے ہیں اور یہ ہی ان لوگوں کی توقعات ہوں گی جو 6 ایم پی جا رہے ہیں کہ ہمیں ترقیاتی فانڈ انہوں نے جو کر ترقی عوام کی حدمت کرنے کے صرف یہ نہیں ہے عوام کی حدمت کرنے اگر ایم پی یہ بن کے حدمت ہونی ہے عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ ایک روپیہ بھی ترقیاتی فانڈ نہ دیا جائے مگر بم اور مجبوری نظام ایسا ہے کہ دینا پڑتا ہے کہ سسٹم ایسا بن چکا ہے انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ بھی پی ٹی کی حکومت ہے اگلی مرتبہ کسی کو جو منتحب ہونے کے لیے آئے گا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ مجھے ترقیاتی فانڈ نہیں ملنے اب ان چے افراد کو ترقیاتی فانڈ دے دو پچاس پچاس کروڑ پہ یہ پی ٹی کے ساتھ ہوں گے چیک ہو یا چھ ہو یا چھ سو یہ پی ٹی کے ساتھ ہوں گے ترقیاتی فانڈ دے دو وہ کیا ہے ان کی جے پہ گرم ہو جائیں گے یہ اپنی کمیشن کھائیں گے سرکے نہیں بنائیں گے اور کوئی تعمیراتی کام نہیں کریں گے تو یہ حکومت کے ساتھ ہیں ہمیں ایسے بندے چاہیے بھی نہیں سابق وزیر آدم نواز شریف کی جانب سے سربراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مولانا فضل رحمان سے رابطہ کیا گیا اور کچھ اہم پیغام دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم پیغام موجودہ حکومت کے لئے مشکلات کا باعث بنے گا یا نہیں ہواہم پیغام اسرائیل کی طرف سے ہوگا امریکہ کی طرف سے ہوگا کہ پاکستان کو یہ جو پی ڈیم آپ کہتے ہیں یہ پاکستان دشمن مومنٹ ہے یہ پیپلز دشمن مومنٹ ہے عوام دشمن مومنٹ ہے پاکستان دشمن مومنٹ ہے اور یہ جو فضل رحمان ہے اس انہمیہ افتحار کے سیعت بیٹھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور ساتھ داری سمیت سارا لہا رہا تھا یہ مولوی مولوی کچھ نہیں ہے فراڈیا ہے یہ منجن بیچنے والے فراڈیا سرکو پر نہیں تھے داند کا درد ختم کان کا درد ختم یہ وہ شخص ہے اور اب سیاست دان بن گیا ہے اور عوام کو لوٹنے کے لئے مداری چاہیے تھے پانچ ساتھ مداری کٹھی ہو گئے ہیں اور مجمع لگا رہے ہیں منجن بیچ رہے ہیں سابق صدر آسی زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب عوام کا استثال کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس کا جواب تو صرف اتنا ہے کہ زرداری کی بات کو اہمیت دینا زرداری اس زر والے نے صرف حکومت میں زر کے لئے آیا ہے سیاست میں زر کے لئے آیا ہے اور یہ کسی کا زر خرید ہے اور کسی کو زر سے خریدنا چاہتا ہے زرداری تو ہمارے لئے زرداری کو ہمیں سیاستان کہنا اور اپنا حکمران بنانا اور آپ کسی زرداری کی حمایت کرنا تو ہمیں ہمارے لئے باعث شرمندگی ہونا چاہتا ہے کسی بھی ملک میں یہ کلرک نہیں ہو سکتا تھا پاکستان نے صدر بنا دیا اس کو اس لئے بنا دیا کرپٹ نظام کے کرپٹ بینیفیشری ہیں ہارسٹ ریڈنگ کے الزام میں نکالے گئے آری ویوسوس آپ کو پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر جو ہے کہ بڑے عوضے سے نوازہ ہے کہ اچھے لوگ پی ٹی آئی میں ختم ہو گئے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے اس کی سوڑی وضاحت کیجئے گا نہیں نہیں دور ہمیں آنا نہیں ہے الزام لگنا اور چیز ہے ملزم ہونا اور مجرم ہونا اور چیز ہے ملزم ہے اس پر الزام لگتا ہے مجرم ہے ساپت ہو جائے تھا کوئی بھی ایسا شخص آپ کو پی ٹی آئی میں نظر نہیں ہوگا جس پر کرپشن کا چارج ہو سب سے پہلے دیکھیں نا جس پر کرپشن کا چارج لگے یا بدنوانی کا یا پارٹی ڈسیپنن کی خلافردی کا ہم اس کے سافت پارٹی تعدیبی کاروائی کرتی ہے اس کی بقاعدہ مارا ہے ایک سسٹم موجود ہے اس سسٹم کے تحت ہم اس کا ٹرائل ہوتا ہے ٹرائل سمجھتے ہیں نا آپ اس کی سماعت ہوتی ہے اگر مجرم ہے تو اس کی پی ٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے تو کیا پی ٹی آئی کے پاس اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں نہیں سب سے پہلی بازی انہوں پر الزام تھا ہاؤس ٹینڈنگ کا وہ اس کے مرتقب نہیں تھے تو لہذا اس کو ویل فیر ونگ میں عوضہ دے دیا گیا یہ تو الزام تھا ہمارے پاس تو ثبوت ہیں آپ کے پاس ایک ریری والے سے لے کر ایک بیورو ریری سب پر پاس ثبوت ہیں کہ چھانگا مانگا پیسے دے کر کون آدمیوں کو لے کر جاتا تھا مری میں پیسے دے کر خرید کر کس نے رکے تھے خیدر آباد میں کس نے خرید کے نون لی کی ایم پی اے لے کر آیا تھا وٹو کی اسمبلی کیسے بھی کی تھی اور امریکن وہ سیکٹری آف سٹیٹ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس اتنے پاکستان کی اسمبلی خرید لوں کس کے دور پہ کہا تھا اور برملا انہوں نے آپس میں مساکہ جمہوریت کیوں کیا تھا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دونوں چور تھے دونوں بھئیماں تھے ایک دوسرے کے بندے خریدتے تھے پھر دونوں چوروں نے فیصلہ کیا باہر بیٹھ کر کہ اب ہمران ہوں گے تو ایک دوسرے کے بندے نہیں خرید دیں گے اور مساکہ جمہوریت نے لکھ کر دیا چلو لکھ کر دیا چلو آپ عمل کرو امریکہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں رہا اس کی اپنے مفادات ہیں ہیتے میں وہ اپنے مفادات کے لیے جو اس کو مناسب ہوتا ہے وہ اپنا طریقہ گارہ استعمال کرتا ہے حیوب ہاں کا دور ہو اور ہمیں کشمیر ازاد نہ کروانے دیا پینسٹ کی جنگ میں اس نے ہمیں راسلہ روک لیا وہ ہمارا دوست نہیں تھا اکتر کی جنگ میں ساتھوہ بحری بیرہ آ رہا تھا نہیں آیا امریکہ ہمارا دوست نہیں تھا اور امریکہ ہمارا دوست ہو بھی نہیں سکتا جو اسرائیل کا یار ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا اور اسرائیل کھلا دشمن ہے ہندوستان ہمارا کھلا دشمن ہے اور نیوکلر پاور ایگریمنٹ کس نے کیا تھا امریکہ نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا تو ہمارے دشمن کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے اور ہمارا دوست کس طرح ہو سکتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے اور انشاءاللہ یہ حکومت بہتر طریقے سے سوچ رہی ہے اب ہمارا جو وزیر آدم ہے وہ جیب میں پرچی ڈال کر نہیں جاتا کہ میں نے کہنا کیا ہے ہمارا وزیر آدم جاتا ہے اور یہ سوچ کر جاتا ہے کہ جو امریکی صدر کہے گا اس کا جواب مجھے کس طرح دینا ہے اس کی مثال قوم متعدہ میں اس کی تقریر ہے اس کی مثال پاکستان کا اپنے دوست درینہ دوست سعودی عرب کو تین عرب رہا واپس کرنا بھی ہے کہ ہم دوست ہیں غلام نہیں ایک کتاب بھی یوں خانے لگی تھی فرینڈز نارڈ ماسٹر تھی کہ لکھی تھی اس کو پرنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ امریکہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے آقا نہیں ہو سکتا مگر اس نے ثابت کیا کہ دوست بھی نہیں ہو وزیر آزم صاحب کا بیانی آپ نے پیش کیا اور وزیر خارجہ شاہد قریشی کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات مساوات کی بنیاد پر استوار کرنے چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے وزیر آزم اور وزیر خارجہ ایک پیش پر نہیں ہیں آپ بھی اس کی تھوڑی وضاحت کیجئے جو میں نے کہا کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے شام موسیٰ بھی یہی کہتے ہیں اور امران ہاں صاحب یہی کہتے ہیں اسی لئے تو ان کا بیانیاں یہ ہے کہ ہم برابری کی سطح پر دوستی رکھنا چاہتے ہیں ہمارا آقا نہیں ہے امریکہ دوستی ہوگی تو برابری کی سطح پر آپ نے خود کا سوال میں کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا برابری کی سطح پر تو برابری کی سطح پر دنیا کے ہر ملک کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے اور جو دوستی برابری کی سطح پر نہیں ہوتی وہ دوستی نہیں ہوتی دوست نہیں ہوتی برابری کی سطح پر ہے اگر امریکہ کی جانب سے آئندہ مستقبل میں کہا گیا کہ ڈو مور تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خارج امور پر کیا اس طرح کی صفبندی کرنی پڑے گی اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجئے گا امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہے ڈو مور اب نہ وہ حکمران ہیں نہ وہ حالات ہیں وہ حکمران جو تھے نا جو شیر وانی ہاتھ میں لے کر جاتے تھے امریکہ اب وہ حکمران نہیں ہیں کہ امریکہ میں ڈو مور کہے اور حکمران بھی وہ نہیں ہیں جو امریکہ کے ڈو مور پر لبیگ کہے انشاءاللہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان باکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نکمان